موسیقی سبوں کی تکمیل ہوتے ہی ماں باقی ارازی بھی سیراب ہو جائے گی کانگریس کو نشانہ تنخید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومتوں میں تعلاموں کی مرمت نہیں کی گئی کسانوں کو خات بھی دستیاب نہیں تھی لیکن بی آرس کے دور حکومت میں کسان مختلف اقسام کی پسلوں کی کاشت کر رہے ہیں اور منافع کمار رہے ہیں بی آرس سربراہ نے تلگانا کے لیے ایک بھی میڈیکل کالج منظور نہ کرنے پر حرزلے میں ایک نوو دیا سکول ہونا چاہیے لیکن تلگانا کو مرکز کی جانب سے ایک بھی سکول نہیں دیا کیا ہے کیسی آر نے تلگانا کے ساتھ امتیازی سلوک برتنے والی بی جے پی اور تلگانا کی ترخی کو نظر انداز کرنے والی کانگریس دور جماعتوں کو ووٹ نہ دینے اور بی آرس کو تیسری مرتبہ جیت دلانے کی اپیل کی ہے وزیراعلا تلگانا کیچ اندر شیکھر راؤں نے ٹی ڈی پی سے مصطفی ہونے والے ایک آسانی گانشور کو بھارت راشتے سمیتی میں شامل کر لیا وزیراعلا کیسی آر نے سیدھی پیٹزلے کے مارکور منڈل کے ایراولی میں اپنے فارم ہاؤس جو منحقید ایک تقریب میں شرکت کی اس محقے پر کہ گانشور راؤں نے بھارت راشتے سمیتی میں شمولیت اختیار کر لی کیسی آر نے کلاوی کھنڈوہ پہنا کرونی کا پارٹی میں استخبال کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بی آرس سربراہ نے بی آرس کے تلگانا میں برسر اقدار آنے پر کیسانی گانشور کو بہتر عہدہ تقریب کرنے کا یقین دلایا ہے آپ کو بتا دیں کہ تلگو دیشن پارٹی کی جانب سے تلگانا اسمبلی انتخابات نال لڑنے کا اعلان کرنے کے بعد کیسانی گانشور نے بطور اتجاج تلگانا اسمبلی انتخابات کے خصوص میں پولیس اور انتخابی عملے نے مرکزی وزیر جی کشن رڈی کی گاڑی کی تلاشی لی تلگانا اسمبلی انتخابات تیس نومبر کو منعقد ہونی جا رہے ہیں پولیس اور انتخابی عملہ دونوں نے چوکسی اختیار کر لی ہے رخم اور رخیمتی اشیاء کی منتخلی کو روکنے اور انتخابات کے نخاط کو شفاہ بنانے کے لیے بیشتر اخدامات کیے جا رہے ہیں دریانسنا جمعہ کے روز پولیس اور انتخابی عملے نے گاڑیوں کی تلاشی لی اس دوران مرکزی وزیر جی کشن رڈی کی گاڑی کو بھی اہدداروں نے کل اہ کل چیک پوسٹ کے خریب اس وقت رک دیا جب وہ کامہ رڈی جا رہے تھے اہدداروں نے کشن رڈی کی گاڑی کی مکمل طریقے سے تلاشی لی بادہزہ کشن رڈی وہاں سے روانہ ہو گئے تلنگانہ کے وزیرے صحت ہری شرہ نے اسمبل انتخابات کے پیش نظر بی جے پی اور جنہ سنہ کے اتحاد پر کہا کہ انتخابات سے پہلے تلنگانہ کے غدار اکچھے ہو رہے ہیں سنگار ایڈی زلی میں پارٹی کار کنان کے ایک اشلاح سے مخاطب کرتے ہوئے ہری شرہ نے بی جے پی اور جنہ سنہ وی ایس آر ٹی پی اور کانگرس پارٹی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بی جے پی پونکلیان کے ساتھ ہے اور یہ وہی پونکلیان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تلنگانہ کے الہدہ ہونے کے بعد غزائی خلط ہوگی وی ایس آر تلنگانہ کی سربراہ وائی شرمیلا پر نکتہ چھیلی کرتے ہوئے ہری شرہ نے کہا کہ وائی ایس آر نے الہدہ تلنگانہ کی مخالفت کی تھی اور ان کی دختر وائی شرمیلا اب کانگرس کی حمایت کر رہی ہیں انہوں نے ریون ترڈی پر بھی نوٹ کے بدلے ووٹ کے سکیم میں ملاوث ہونے پر تنخیدیں کی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ریون ترڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے پور ازم ہے کانگریس رہنما ریون ترڈی نے میڈ دی پریس پرگرام کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ستین مسلم امیدواروں کو کانگریس کی جانب سے ٹکٹ دینے کے سوال پر واضح کیا کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ امتیاز نہیں کرتی بلکہ مسلمانوں کی ترقی کانگریس سے ہی ممکن ہو پائی ہے انہوں نے بیس ٹاو ویسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایک حلقے کے مائنورٹی امیدوار کوشکس دینے کے لیے وزیراعلا کیسی آر کو اس حلقے سے میدان میں اتارا جا رہا ہے ٹی پی سی سی صدر نے کہا کہ گوشہ محل حلقے کے امیدوار راجہ سنگھ اے آئی ایم آئی ام اور او ویسی خاندان کے خلاف بولتے ہیں انہیں ہرانے کے لیے نہ تو بیسٹ او ویسی اور نہ ہی کیسی آر گوشہ محل حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں تیسری فہرست کی اجرائے سے متعلق لیون ترڈی نے کہا کہ سی سی جلد ہی تیسری فہرست جاری کر دے گی ہال انڈیا مدلی سے اتحاد المسلمین نے تلگانا خانون سازہ سمنی انتخابات میں نو حلقوں سے مخابلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہو یہ چھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے بیسٹ اصد او دی نویسی صدر کل ہی مدلی سے اتحاد المسلمین نے پارٹی دفتر دارو سلام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ مدلی سے اتحاد المسلمین موجودہ ساتھ اسمبلی حلقوں کے علاوہ مزید دو حلقوں جبلی ہلس اور راجن دنگر سے مخابلہ کرے گی انہوں نے بتایا کہ چار منار حلقے سے ذلپ خار علی چندران گھٹا حلقے سے اکبر حدی نویسی ملک پیٹ حلقے سے احمد بن عبداللہ بلالہ نام پلی حلقے سے سابق میر ماجد حسین کاروان حلقے سے کوسمو یدین اور یاہفتورہ حلقے سے جعفر حسین میراج کو ٹکٹ دیا گیا ہے اسد اویسی نے کہا کہ پارٹی نے موجودہ اراکی نے اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور ممتاز احمد خان کی جگہ دون نئے شہروں کو ٹکٹ دیا ہے اور دونوں ایمیل ایس نے اپنے متبادل کے لیے راہ ہموار کی ہے اسد اویسی نے کہا کہ بہادر قرآن جبلی ہلس اور راجندر نگر کے امیدواروں کا اعلان ہفتے کو کیا جائے گا کلین مرلی سے تحاد المسلمین کے صدر بیسٹ ایسا دو دین اویسی نے کہا کہ بابری مسجد کی انہی دامی میں جتنا کردار بیچے پی اور آر ایس ایس کا ہے اتنا ہی کانگرس پارٹی کا ہے بیسٹ ایسا دو دین اویسی نے پارٹی دفتر دارو سلام میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کانگرس لیڈر کاملنات کا بیان دیکھا ہے میں کہتا رہا ہوں کہ بابری مسجد کی انہی دامی میں کانگرس کا کردار بی جے پی اور آر ایس ایس جیسا ہی ہے کاملنات کے بیان میں ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بابری مسجد کی انہی دامی کے لیے کانگرس پی برابر کی سمیدار تھی آپ کو بتا دیں کہ صدر مجلس کا بیان کاملنات کے ایک انٹرویو میں رام مندر معاملے میں راجب گاندی کے کردار بلخصوص بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے تعلق کھولنے کے تفسرے کے بعد سامنے آیا ہے بیسٹ اویسی نے تاریخ کو نا بھولنے پر زور دیا ہیدرباد ایمپی نے یاد دہانی کروائے کہ کانگرس پارٹی نے شہید بابری مسجد کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کانگرس اور بی آر ایس کا موازہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بھی سیکریٹریٹ کی مساجد منہدم کی گئی تھی تاہم بی آر ایس حکومت نے ان مساجد کو دوبارہ تعمیر کروا دیا ہے تلنگانہ کے لاؤ اینڈ آرڈر پر روشنے ڈالتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ گزشتہ نو سالوں میں تلنگانہ میں صرف دو مرتبہ کرفیو نافذ ہوا تھا تاہم جب کانگرس فارٹی اقتدار میں تھی تو سن انیس سو نوے سے دو ہزار بارہ تک گیارہ مرتبہ کرفیو نافذ کیے کہتے جن میں سے دس ہیدرباد میں نافذ ہوئے تھے اور کرفیو ایک سو تیرہ دن پر مشتمل تھا بیسٹ آویسی نے کہا کہ ازلہ ہیدرباد نظام آباد کریم نگر محبوب نگر آدل آباد رنگہ رڈی حساس ازلہ کہلاتے تھے تاہم آج ان ازلہ میں نہ صرف امن و امان در خرار ہے بلکہ یہ ترخی کی راہ پر بھی کامزن ہے انہوں نے امید جاتا ہی ہے کہ تلگانہ کی عوام جب تیس نومبر کو ووٹ ڈالنے جائے گی تو بیارس کی نو سالہ کارکردگی امن و امان ریاست کی مجموعی ترخی کو مد نظر رکھے گی اور اچھا فیصلہ کرے گی کلہین مدلس اتحاد المسلمین کی صدر بیسٹہ صدر دین ویسی کی جانب سے حلق کاروان سے تیسری مرتبہ کو سموہیو دین کو ٹکٹ دینے پر کاروان میں جہنی کا ماحول دیکھا گیا اے آئی ایم آئی ایم نے تیس نومبر کو منقض اسمبلی انتخابات لنے کیلئے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے پارٹی صدر نجہان دو حلقوں سے امیدواروں کو تبدیل کیا ہے وہیں حلق کاروان کے متحرک رکھنے اسمبلی کو سموہیو دین کو تیسری مرتبہ ٹکٹ دیا ہے صدر مجلس کے جانب سے کو سموہیو دین کے نام کا اعلان کرتے ہی کاروان حلقے میں جشن کا ماحول دیکھا گیا مجلسی کارپریٹرز خایدین کارکنان اور عوام نے جشن منایا پارٹی کے کارپریٹرز کارکنان محبان مجلس پودی کرنے کو سموہیو دین سے ملاقات کرتے ہو پہ ان کی گل پوشی کی اور انہیں مبارک بات بھی پیش کی ایم ایل اے کو سموہیو دین نے انہیں تیسری مرتبہ نام جت کرنے پہ بیسٹ اصدودین اوویسی اور فلو لیڈر اگورودین اوویسی کا شکریہ دا کیا ہے اے آئی ایم آئی ایم یا خطپورا امیدوار جعفر رسل میراج نے اے آئی ایم آئی ایم معتمد عمومی سید احمد پاشا خادری سے ملاقات کی تیس نمبر کبنقید اسمبلی انتخابات کے لیے کل ہی انمیلی سے تحاد المسلمین نے امیدواروں کے ناموں کو خطیت دے دی ہے حلقہ اسمبلی یا خطپورا سے سید احمد پاشا خادری کے بجائے نام پلی امیلے جعفر رسل میراج کو ٹکٹ دیا گیا ہے جعفر رسل میراج نے انہیں یا خطپورا حلقے سے نامزد کرنے کے اعلان کے بعد سید احمد پاشا خادری کی رہائش کا واقعہ بہادر پورا پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تشکر کیا دنی حسنہ احمد پاشا خادری نے جعفر رسل میراج کی گل پوشی کی اور حلقہ اسمبلی یا خطپورا سے ان کی کامیابی کے لیے نے خواہشات کا اظہار کیا خلقہ اسمبلی چار منار کے اے آئی ایم آئیم امیدوار میر سلف خار علی نے انہیں ٹکٹ دینے پر صدر میڈلیس بیسٹ اصد الدین اوویسی اور خائد مخننہ اکبر الدین اوویسی سے اظہار تشکر کیا بیسٹ اصد الدین اویسی صدر کل ہن مدلیس اتحاد اور مسلمین نے تلگان اسمبلی انتخابات کیلئی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے حلقہ اسمبلی چار منار سے میر زلف خار علی کو ٹکٹ دیا کیا ہے میر زلف خار علی کو نامزد کرنے کے اعلان کے بعد ہی چار منار حلقے کے مدلیسی خائدین کورپوریٹرس اور کارکنان نے جشن بنایا اور انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی کی تمنہ کی چار منار حلقے کے امیدوار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انہیں نامزد کرنے پر صدر کل ہن مدلیس اتحاد المسلمین بیسٹ اصد الدین اویسی اور فلو لیڈر اکبر الدین اویسی دونوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے میرز ظلف خارری نے پارٹی کی خیادت کی امیدوں پر خراہ اترنے اور عوام کی خدمات کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے عظیم تربلدی حدرباد کے سابق میر وہ اے آئی ایم آئی ایم نام پلی امیدوار ماجید حسین نے انہیں ٹکٹ دینے پر سلطان صلوہ دین اویسی کے مزار پر چادر گل پیش کی اے آئی ایم آئی ایم نے سابق میر محمد ماجید حسین کو حلقہ اسمبلی نام پلی سے امیدوار نامزد کہ دیا ہے صدر مجلس کے جانب سے ٹکٹ دینے کا اعلان کرنے کے بعد ماجید حسین پاچی کارکنان اور اپنے حامیوں کے ساتھ سلطان صلوہ دین اویسی کے مزار پر پہنچے انہوں نے مزار پر حاضری دی اور چادر گل پیش کرنے کے بعد دعاوں کا احتمام کیا کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نام پلی امیدوار محمد ماجید حسین نے انہیں حلقہ نام پلی سے نامزد کنے پر درگا یوسف پہن رحمت اللہ پر شادر گل پیش کی اور دعاوں کا احتمام کیا بیس ڈس تدو دین و سی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے محمد ماجید حسین کو امیدوار بنایا ہے ماجید حسین نے انہیں منتخب کرنے پر درگا حضرت یوسف رحمت اللہ واقع نام پلی پر حاضری دی اور چادر گل کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد دعاوں کا احتمام کیا محمد ماجید حسین نے صدر اے آئی ایم آئیم اور پلور لیڈر اے آئی ایم اکبر ادین اوویسی کا شکریہ دا کیا ہے اور عوام کی خدمت کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے کل ہین مجلس اتحاد المسلمین زہیر آباد کے سابق جنرل سیکرٹری شیخ رفی دوبارہ اے آئی ایم ایم میں شامل ہو گئے ہیں بیسٹ ایس ادین اویسی صدر کل ہین مجلس اتحاد المسلمین نے سنگار اڈی میں منقض جلس حالات حاضرہ کے دوران شیخ رفی کو پارٹی کھنوا پہنا کر انہیں پارٹی میں دوبارہ شامل کر دیا آپ کو یاد دلا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے شیخ رفی نے پارٹی سے ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا تھا چند دنوں بعد وہ کانگرس پارٹی میں شامل ہوئے تھے جس کے بعد صدر مجلس بیس ٹاو ویس نے شیخ رفی کو شاستی پرم طلب کرتے ہوئے ان سے پارٹی چھوڑنے کی وجہات معلوم کرتے ہوئے ان کی شکایات کو دور کیا تھا سنگار ڈی کے جلسے میں شیخ رفی کو دوبارہ نہ صرف پارٹی میں شامل کیا گیا ہے بلکہ انہیں جنرل سیکریکٹری کا عہدہ بھی سوف دیا گیا ہے اس موقع پر شیخ رفی نے صدر مجلس کا شکریہ آدھا کیا اور صدر مجلس کی ہدایت پر پارٹی کی کامیابی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے انتق محنت خلقہ اسمبلی ملکویٹ کے باغ جہاں رائے علاقے میں کانگریس اور اے آئی ایم آئیم کارکنان کے درمیان بحث و تقرار ہونے کے نتیجے میں کشید کی پھیل گئی تفصیلات کے مطابق باغ جہاں رام باقے مسجد ایوبی باغ کے باہر بعد نماز جمع اے آئی ایم آئیم اور کانگریس کے کارکنان میں کسی بات کو لے کر بحث و تقرار ہوئی معامل اسی بات پر شروع ہونے والی تقرار کی سبب وہاں کشید گی پھیل نے لگی اس بات کی اطلاع ملتے ہی اے آئی ایم آئیم ملک پیٹرک نے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ فوراں وہاں پہنچ گئے اور دونوں گروہوں کی صلوہ کرا کر انہیں منتشک کر دیا ویسے تلنگانہ پارٹی کی سربراہ شرمیلہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی تلنگانہ اسمبلی انتخابات نہیں لڑے گی اور کانگریس پارٹی کی غیر مشروط ہمایت کرے گی ویسے شرمیلہ نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے اسمبلی انتخابات سے دست وردار افتیار کرنے کا اعلان کیا یاد رہے کہ تلگو دیشن پارٹی نے بھی حالی میں ریاست میں انتخابات نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کرنے کی وجوہات کی وضاحت کرتے ہوئے ویسے شرمیلہ نے کہا کہ یہ فیصلہ اپوزشن کے ووٹ کو تقسیم نہ کرنے اور کیسیار کو جیتنے میں مدد نہ کرنے کے لیے لیا گیا ہے ویسے ٹی پی صدر نے بتایا کہ کانگرس پارٹی کے مفادات ووٹوں کی تقسیم ہو جاتی ہے تو کیسیار کے چیف منسٹر بننے کا امکان ہے اور اگر کیسیار چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی حیدباز شہر کے احسار نگر علاقے میں گیاروی شریف کا انخاذ عمل میں آیا احسار نگر کے بی کے گوڑا مسجد یہ خریب گیاروی شریف کا احتمام کیا گیا حج کمیٹی صدر نشین محمد صلیم اور سابح کورپوریٹر سید اجاز نے اس موقع پر شرکت کی گیاروی شریف تقریب میں مخامی مکین و بشامل مسلمانوں اور غیر مسلمانوں نے قصی تعداد میں شرکت کی بعد نماز جمع تام کا بھی احتمام کیا گیا بتا گیا ہے کہ بعد نماز عشاء سندل ہوگا کمرہ محاصف عباد زلے کے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر پارسی اشوک نے طلبہ کی صلاحیت کو جاننے کے لیے ریاستی تعلیمی کامیابی سروے کو مفید خرار دیا ہے محکم تعلیم کی جانب طلبہ کی صلاحیت کو جاننے کے لیے ریاستی تعلیم کامیابی سروے کروایا گیا ہے سروے میں 461 سکولوں کے عملے اور 509 تفتیش کاروں نے حصہ لیا تیسری چھٹی اور نوی جماعت کے طلبہ کی کارکردگی جاننے کے مقصد سے یہ سروے کیا گیا دی ایو پارسی اشوک نے سروے کو مفید خرار دیا اسسسٹنٹ کمیشنر امتحانات ادھے بابو انکلوسف کارڈینیٹر مدھگر پوالیٹی کارڈینیٹر سری نوی کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے سرپور ہلقے کے کانگریس پارٹی امیدوار روی سری نوی نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر جا کر اپنا پرچائے نام تدکی داخل کر دیا کاغذ نگر کے کانگریس رہنمہ روی سری نوی سرپور ہلقے سے انتخابات لڑ رہے ہیں انہوں نے جبا کو سرپور ہلقے کے کانگریس پارٹی کارکنان کے ہمرا ایک موٹر سائیکل ریالی نکالی اور کاغذ نگر شہر میں گشت کرنے کے بعد سرپور ہلقے کے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچے سری نوی سری نوی اہلیہ روی سنیتہ نے اپنے خابند کی جانب سے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں ان کا پرچائے نامزت کی داخل کر دیا اس موقع پر کانگرس کے لیڈرز اور کارکنان کی قصیت موجود تھی الہدگی پسند رہنما میرواز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بار بار نظر بند کر دینے اور مسلسل چوتھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دینے پر جمع کشمیر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے میرواز محمد عمر فاروق جو چار سال کی طویل ترین خانہ نظر بندی کے آخری ہفتے میں رہا کیے گئے تھے انہیں جامع مسجد میں واز و تبلغ کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کے مکان واقعے نگین سری نگر سے جامع مسجد بھی جانے نہیں دیا گیا اس چوتھ جمع کو بھی کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گا مرکز جامع مسجد سری نگر کو نمازیوں کے لیے بند کرنے اور خود انہیں اپنے ہی گھر میں نظر بند کر کے واز و تبلیغ پر خدخن آیت کرنے کے عمل کو ریاستی حکومت کا انتہائی افسوسناک طرز عمل خرار دیتے ہوئے ہائی کوٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا سنجید نوٹ لے پائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد